مرد قبول نہ کرے اسلام کو نبھانا چاہیے حسن اخلاق کے ساتھ اسلام کوئی تنگ نظر مذہب نہیں ہے اسلام تو یہ بھی مولاما بلکو برد کہتے ہیں کہ اگر ریل مسلم کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کی فوراں تراک ہو جائے گی اس طرح تو اسلام دنیا میں فساد پھلا دے وہ ارکامات جو جنگ کے زمانے میں مشرقین سے جبرائی ہو رہی تھیں اس دشمنی کے دور میں نازل ہونے ہیں اور خواب ان حالات کے متعلق کہ کفار مکہ مسلمان عورتوں کو جو ان کی نکامیں تھیں شدید عذیتیں تقریفیں بچا رہے تھے اور دین سے روک رہے تھے اس زمانے میں خلال ترا نے ان حالات کا ذکر کرتے ہیں ان جنگ کے حالات کے دوران یہ فرمائے رہے ہیں کہ ان سے ان کا تعلق کھت جانا چاہیے اور آج بھی اگر کوئی مرد ہاں وہ غیر انگلی مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اگر اپنی دیوی کے مذہب میں دخل دیتا ہے اور زبدستی اس کی عبادت سے روکتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز بن کے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ علاقی اختیار کر لیں لیکن اگر دخل انگلی کوئی نہیں دیتا تو قرآن کریم کا جو بنیادی حصول ہے لا اقراحہ فدین دین میں کوئی جبر نہیں اس لیے کسی قسم کا پریشر نہ مرد پر ڈالا جائے گا جو مسلمان نہیں ہو رہا نہ عورد پر ڈالا جائے گا جو مسلمان نہیں ہو رہا اس کے بعد جو اس کو پتا ہے اس آدمی کو پتا ہے کہ میرے بچے ہیں جو دوان ہو رہے ہیں وہ غلط پھر وہ غلط ہونے کی وجہ سے ایکشن پھائنا ہے اگر اس میں مذہب کا سوال کوئی نہیں اس طرح سے ایک اینٹی عورت ہے یہ آپ نے کوئی سوال کیا ایک اینٹی عورت ہے وہ اب بچوں کی تربیر ٹھیک نہیں کرتی وہی شکل مجھے یہ اپنا ذاتی سوال ہے میں تجھے اپنے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی میں آپ کے ذاتی سوال کا جواب دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے سوال کی شکل غلط ہے قطع نظر اس کے کہ کسی کی بیوی احمدی ہے یا غیر احمدی کی بیوی یا کسی احمدی کا خامن غیر احمدی ہے یا احمدی اس اسو پر طلاق نہیں ہوگی طلاق اگر ہوگی تو دوسری وجوہات کی پناہ پر اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اور وہ تو اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں احمدی ہوں دونوں حیسائی ہوں دونوں سی احمدی ہوں اگر وہ ان میں سے کلیش ہو جائے والات کے مطلب اور نہ نبھا ہو سکے اور خطرہ یہ ہو کہ کوئی ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا اولاد تباہ ہو جائے گی تو پھر وہ آپ اس میں سمجھوتا کر کے ردی اختیار کرنے اولاد کی خاطر اس میں کوئی عرض نہیں ہے پرانے کریم میں یہ تو لکھا ہے کہ مسلمان عورتیں بچیاں غیر مذاہب والوں سے شادیاں نہ کریں لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ جو غیر مذاہب کی بھی میں سے مسلمان ہوتی ہیں عورتیں ان کی طلاق ہو جائے گی یہ دو اگر اگر باتیں ہیں ایک سوسائیٹی میں ایک سوسائیٹی میں ایکسپٹ کیا گیا ہے ایک پوزیشن کو جس کا نگاہ مسلم ہو گیا اس کی طلاق اوٹومیٹک نہیں ہوگی لیکن شادی نہ کرنے کی حکم اپنی جگہ ہے اس کے برقس ایک مثال ہے قرآن کریم میں جس سے پتہ جلتا ہے کہ اوٹومیٹک طلاق نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ فیرون کی بیوی جو نہ صرف یہ کہ مومن نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا شدید ترین دشمن تھا اور بیوی اس کی مومن تھی اور نہایت پاک باگرہ تھی اس کے مطلق خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ تُو غرق بجا فیرون سے بلکہ اسی حالت میں اس نے زندگی گزاری اور اس کے مطلق خدا نے تعریفی قلمات فرمائے اور یہ فرمایا کہ مومن کی مثال دو عورتوں جیسی ہے ان میں سے ایک فیرون کی بیوی ہے اور ایک مریم ہے تو فیرون کی بیوی کی نیک مثال کیوں دی ہے کہ وہ غلط قدم اٹھا رہی تھی اور اپنے خواب سے رہ دیلی لے رہی تھی تو صاحب پتہ چلا کہ جہاں پہلے سے شادی ہوئی ہو وہاں ایمان کے نتیجے میں وہ شادی ختم نہیں ہوتی پھر آزدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی جو ایک جن کے میاں مشرک تھے ایک لمبہ عرصہ تک وہ ظلم بھی کرتے رہے مکہ میں رہے وہ حیرت کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے آئیں باگ میں تشریف لائیں باگ میں ان کے میاں آئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور ان کا نکاح گبارہ نہیں پڑھایا گیا بلکہ پہلا نکاح ہی جائز سمجھا گیا اگر ایک مشرک کی بیوی کے مسلمان ہونے کے نتیجے میں وہ خود نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے نکاح کے نتیجے میں دوبارہ نکاح ہونا چاہیے تھا اور تمام اہل علم مسلم تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ حضرت بلکہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی کا نکاح دورایا نہیں گیا جب ان کے مشرک نیاں کافی لمبے عرصے کے بعد کئی سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تو صاحب پتہ چلا کہ یہ غلط مسئلہ بنایا گیا ہے قرآن کریم کی آیات کو صحیح سمجھا نہیں گیا